سوال ہے رحیم یارخان سے فضل الرحمن صاحب پوچھتے ہیں اور بہت اہم سوال ہے آج کل تمام اسکولوں میں درپیش ہے خصوصاً پرائیویٹ جوے کہہ رہے ہیں میں ایک پرائیویٹ اسکول میں کام کرتا ہوں پورا مہینہ کام کرتا رہا جب تنخواہ لینے گیا تو پریسمنٹ صاحب نے کہا کرونا وارث کی وجہ سے فیس بہت کم آئی ہے میں نے اسکول کے امارت کا کراہ آدھا کرنا ہے اس لئے تنخواہ بعد میں دوں گا کیا اس عذر کی وجہ سے کسی مزدور کی مزدوری روکنا شرح جائز ہے یا نہیں جی اس میں دونوں پہلو ہیں مزدور کی مجرد بھی فوراں دے دینی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ ان کے ذمہ میں آپ کا ایک کرس چڑھ گیا ہے تو اگر اس کے پاس گنجائش نہ ہو قصدار کے پاس تو اس کو بھی گنجائش دینی چاہیے تو یہ تو اس پر ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے تو جیسے آپ نے اس میں لکھا ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا اس نے کہا کہ فیسے کم آئی ہیں تو کچھ مالی تنگی ہیں اس مالی تنگی کے وجہ سے جو ہے تھوڑا سے تاخیر ہو جائے گی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب اپنی بات میں درست ہے تو پھر آپ کو اس کو ریعت دینی چاہیے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ درست نہیں ہے وہ بلا وجہ تعطل کر رہا ہے تو دیگر جو آپ کے اور بھی بھائی ہوں گے جن کی اس طرح سے فیسے وہ تنخواہیں رکی ہوں گی تو وہ مل کر اس سے بات کر کے کوئی درمیانی صورت نکال لیں آدھی تنخواہ وصول کر لیں یا جو جو مناسب ہو اس پر عمل کر لیں یہ جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے یہ عام سکول جو ان کے لئے کیا ہوگا اصل تو یہ نا کہ جب وہ اس میں پڑھا رہے ہیں تو تنخواہ تو دینی ہے کیونکہ اسکول والوں نے ان سے ایگرمنٹ ختم تو نہیں کیا تو تنخواہ تو دینی ہے اور یہاں پر بھی پرسپل انکار نہیں کر رہا تو پرسپل یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت فیس کرونا کے ویسے کم آئی تو جیسے وہ ساری آ جائیں گے کیونکہ وہاں سے بھی وہ پیبلز ہیں ابھی تک ادا نہیں ہوئے تو اسی طرح آپ کا جو پیبل ہے وہ بھی وہ بعد میں ادا کر دے گا تو اس میں مطلب اس کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کی ضرورت اپنی جگہ ہے اس کی مالی تنگی اپنی جگہ ہے درمیان کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے کہ آدھی تنخواہ دے دی جائے آدھی باد میں دے دی جائے تاکہ آپ کا گزارہ بھی چلے اور اس کو بھی مشکل نہ ہوں جو ٹھیک جو ٹھیک موسیقی